اسلام علیکم دوستو آج ہے جنوری فرسٹ دوہزار بائیس شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اور آج پہلے دن ہی میں آپ سے دو ڈیولمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دونوں ہی بھری ڈیولمنٹ ہوں گی ایک دوستو ایف بی آر کے ٹیکس کے مطلق ہے جنہوں نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور دوسری ڈیولمنٹ پاکستان کا جو نیوکلیر ریاکٹر ہے جسے کے ٹو کے بعد کے تھری کا بھی نام دیا جاتا ہے یہ دو بیسیکلی بنائی جا رہی ہیں کراچی میں ایک بن چکے اور دوسرا جسے کے تھری کہا جاتا ہے یعنی کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کے تھری تو یہ اصل میں تیسرا اس کا ورجن ہے تیسرا ایک یونٹ ہے جو کہ کراچی میں لگایا جا رہا ہے اس لیے اسے کے تھری کہا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنی ہے اس میں ایک میگا ترین ڈیولمنٹ سامنے آئی گیا ہے تو بہت بڑی بڑی ڈیولمنٹ ہے دونوں تو دونوں آپ لازمی پوری سنیے گا پہلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ ہے دوستو فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس مطلق تو الحمدللہ جولائی سے لے کر دسمبر تک 2920 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لی ہے اور یہ جو ٹارگیٹ تھا اس سے انہوں نے 287 ارب روپے زائد اکٹھا کی ہے چھے ماہ کا جو ٹارگیٹ بنتا ہے یہ 2633 ارب روپے بنتا ہے لیکن انہوں نے 2633 ارب روپے اکٹھا کرنے کی بجائے 2920 ارب روپے اکٹھا کی ہے یعنی 287 ارب روپے انہوں نے زائد اکٹھا کر لی ہے اسی طرح دوستو اگر تو پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو 32 یا 5 پرسنٹ کی یہ گروت سال نہیں آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں پچھلے سال دوستو انہوں نے جو اکٹھا کیا تھا یہ تھا 204 ارب روپے اہ تو کہاں 204 ارب روپے اہ پچھلے سال اکٹھا کیا گیا چھے ماہ میں اور اس بار 2920 ارب روپے اکٹھا کیا گیا ہے یہاں دوستو آپ دوبارہ سننے کہ جو ٹارگیٹ تھا یہ تھا 2633 ارب روپے اہ اس بار کا لیکن اکٹھا کیا گیا 2920 ارب روپے اہ لیکن جو پچھلے سال اکٹھا کیا گیا تھا یہ تھا 204 ارب روپے اہ تو یہ تین ڈیفرنٹ قسم کے کیلکولیشنز ہیں اور فگرز ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ایک ٹارگیٹ تھا اس سال کا جس سے زائد اکھٹھا کر لیا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور ایک جو پچھلی بار اکھٹھا کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی طرح اگر دسمبر کی بات کی جائے تو چھے سو ارب روپیہ ابھی تک اکھٹھا کر لیا گیا ہے اور جو ابھی لاسٹ ڈے ہے یعنی اکتیس دسمبر اس کا ڈیٹا گالباً آنا باقی ہے لیکن اوورال یہ چھے سو ارب روپیہ اکھٹھا ہو چکا ہے دسمبر میں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اٹھارہ پرسنٹ کی گروہ سامنے آئی ہے کیونکہ دسمبر دوہزار بیس میں پانسو نو ارب روپیہ اکھٹھا کیا گیا تھا تو اوورال دسمبر میں بھی زائد اکھٹھا کیا گیا ہے اور جلائی سے لے کر دسمبر تک یعنی چھے ماہ بھی زائد اکھٹھا کیا گیا ہے اوورال دوستو اب اگر گراس کلیکشن کی بات کی جائے تو یہ تیس سو پندرہ ارب روپے سے بڑھ کر تین ہزار اٹھ سٹھ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے یعنی اس میں بھی بتیس چار یا پانچ پرسنٹ کی گروہ سامنے آئی ہے اسی طرح جو ریفنڈ ہوا ہے کیونکہ ریفنڈ کے بعد ہی جو نیٹ کلیکشن بنی ہے یہ انتیس سو بیس ارب روپیہ پنی ہے اور ریفنڈ ہونے والی اماؤنٹ ہے ایک سو ارتالیس ارب روپیہ اور جو دوستو پچھلی بار ریفنڈ ہوا تھا یہ ایک سو گیارہ ارب روپیہ ریفنڈ ہوا تھا تو الحمدلہ اچھی ڈیولمنٹ ہے ایف بی آر نے اچھی پرفارمنس شروع کی ہے چھے ماہ میں اور اچھا جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کر لیا کی ہے ابھی میری بچٹ بھی آ چکا ہے تو اس سے اندازہ یہی ہے کہ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ دوستو بہت امپورٹ ہونے والی اشیا کے اوپر ٹیکس رگا دیا گیا جسے وہ مہنگی تو ہنگی لیکن اوورال جو ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھرے گا اب دوستو اہم ترین اور بڑی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ ہے کے تھری نیوکلئر پاور پلانٹ کے بارے میں تو دوستو فرائیڈے یعنی کل والے دن الحمدللہ پاکستان کی جانب سے جو نیوکلئر فیول ہے جو کہ اس میں بڑا جانا تھا تو وہ پروسس کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے لئے ایک فارمل فیول لوڈ پرمیٹ بھی حاصل کیا گیا تھا پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے تو یہ کراچی میں بنایا جانے والا کیتھری یعنی کراچی کا تیسرا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جو کہ گیانہ سو میگا واتک اسے پہلے جو بنایا گیا تھا یہ ابھی پچھلے سال ہی اوپن کیا گیا ہے اور یہ بھی کیانہ سو ہی میگا وات کا تھا یہاں دوست میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ اور پاکستان کا جو تیس سالہ کوپریشن ایک ایگریمنٹ تھا اس کے تحت پاکستان نے یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیے تھے اور اسی کے تحت یہ بنائے جا رہی ہے اور یہ چائنہ کی ٹکنالوجی کے اوپر ہی ہے تو اب آنے والی ڈیولمنٹ یہ ہی ہے کہ اس میں جو نیوکلئر فیول ہوتا ہے جو کہ ایک اہم ترین ڈیولمنٹ ہوتی ہے ایک نیوکلئر پلانٹ میں وہ مکمل کر دیا گیا ہے اور اسے مکمل طور پر بھرا جا چکا ہے اب دوستو اوورال میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں اس پروجیکٹ کی اور یہ فائنل اسچیج کے اوپر پہنچ چکا ہے اور بہت جلد مارچ دوہزار بائس میں اسے مکمل طور پر کمرشل اپریشنل کر دیا جائے گا ایک ہوتا ہے نارمل اپریشن جس میں ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتی ہیں اور ایک کمرشل اپریشن ہوتا ہے تو مارچ دوہزار بیس تک اسے کمرشل ہی اپریٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا یہاں دوست میں آپ کو بتا دوں کہ کے ٹو تو آگے ہی کنیکٹ کیا جا چکا ہے نیشنل گریٹ کے ساتھ اور اب کے ٹری بھی کنیکٹ کر دیا جائے گا جسے جو پاکستان میں نیوکلئر پاور انرجی ہے یہ ٹوٹل پاکستان کی انرجی کا دس پرسن تک بھڑ جائے گی تو اندازہ لگانے کی یہ کتنی بڑی ڈیولمنٹ ہوئی ہے یہ بھی دوستو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ چائنہ کی مدد سے پاکستان نے کی ہے اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا 1986 میں پاکستان اور چائنہ کی گورنمنٹ نے اس ایگریمنٹ کو کہتی ہیں ایگریمنٹ فار کوپریشن ان پیسفول جوز آف نیوکلئر انرجی تو تب سے لے کر دوستو اب تک پاکستان اور چائنہ یہ ڈیولمنٹ کرتے آ رہی ہیں تیس سال پہلے دوستو ایک اور ڈیولمنٹ ہوئی تھی جس میں چائنہ نیشنل نیوکلئر کارپوریشن اور پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی جانب سے ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اس کے تحت دوستو چشمہ کے مقام کے اوپر 31 دسمبر 1991 کو 325 میگا وارٹ کا ایک پریشرائیز وارٹر رییکٹر بنایا جانا تھا تو دوستو تب سے لے کر آج تک یہ تیس سال بنتی ہیں اور اب تک چائنہ پاکستان کی یہ مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوستو مزید تین اس طرح کے نیوکلئر پاور پلانٹ چشمہ نیوکلئر پاور جنریشن اسٹیشن سائٹ کے اوپر بنائے کے اور اب وہاں ایک سے زائد اس طرح کے اسٹیشن موجود ہیں اسی طرح اس کے بعد 18 فیبریری 2013 کو ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا اور یہ K2 اور K3 کے لیے کیا گیا تھا جس میں 1100 1100 میگا وارٹ کے دو پاور پلانٹ بنائے جانے تھے K2 K3 پلانٹ 2 اور 3 کو کہتے ہیں یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر K2 کی بات کی جائے تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی جب یہ مکمل کر لیا گیا تھا تو 21 مہیں 2021 کو اسے کمرچلی اوپریشن کا آگاز کر دیا گیا تھا یعنی کمرچلی اسے اوپریٹ کرنا شروع کر دیا گیا تھا تو K3 انشاءاللہ مارچ 2022 تک کمرچلی اوپریٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا جہاں تک دوستو دیزائن کی بات ہے تو یہ چائنا کا ایک ACP 1000 ڈیزائن ہے اس کے اوپر بنائی گئے ہیں اور اس میں کافی زیادہ اڈوانس فیچر بھی ہیں جو کہ شامل کیے گئے ہیں اور یہ جدید ترین چائنا کی ٹکنالوجی ہے جس کا احتمال پاکستان نے بھی کیا ہے تو یہ تین اوورال پلانٹ بن جاتی ہیں اب K1 K2 اور K3 لیکن K2 اور K3 2013 میں ان پر کام کا آگاز دوا تھا اور ایک مکمل ہو چکے ہیں اور ایک مارچ 2022 میں کمارچلی اوپریٹ ہونا شروع ہو جائے کا تو یہ دوستو اوورال ڈولمنٹ سامنے آئی تھی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے آپ کی اتنی تھا اللہ حافظ